اس نے اپنے آپ کو قربانی چڑھا کر قطعی طور پر یہی کیا پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام ساتھویں باپ پچیس سے آٹھویں باپ کی چھٹی آیت تک اے بھائیو اسی لیے جو یسو کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر نجات دے سکتا ہے کیونکہ ان کی شفایت کے لیے وہ دائمان زندہ ہے چنانچہ ہمارا کاہنے آزم ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ وہ مقدس، ماسوم، بیریا، گنہگاروں سے علیدہ اور افلاق سے بھی مطال کیا گیا ہو جو سردار کاہنوں کی طرح اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے اور پھر قوم کے گناہوں کے لیے زبیحے چڑھائے کیونکہ اس نے ایک بار قطعی طور پر یہی کیا جب اس نے اپنے آپ کو چڑھایا کیونکہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہنے آزم مقرر کرتی ہے مگر وہ قسمیاں کلام جو شریعت کے بعد ہوا اس بیٹے کو مقرر کرتا جو دائمان مکمل ہے بیانے روان کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا کاہنے آزم ہے جو آسمان پر تخت حشمت کی دہنی طرف پیٹھا ہے اور مقدس اور اس حقیقی مسکن کا خادم ہے جسے خداون نے نصب کیا نہ کہ انسان نے کیونکہ ہر کاہنے آزم اس واسطے مقرر ہوتا ہے کہ نظریں اور قربانیاں گزرانے اس لیے واجب ہے کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو پس اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا اس لیے کہ شریعت کے معافی گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کے نمونے اور سائے کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب موسیٰ مسکن بنانے کو تھا تو اس نے یہ ہدایت پائی کہ ہوشیار ہو اور سب چیزیں اس نمونے کی بنا جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اب جس قدر وہ اس بہتر اہد کا درمیانی ٹھہرہ ہے وہ بہتر وعدوں سے مستحکم ہے اس قدر اس نے بہتر خدمت پائی ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں قربانی یا نظرانہ تُو نے نہیں چاہا لیکن تُو نے میرے کان کھولے ہیں سوخنی قربانی یا خطا کا زبیحہ تُو نے نہیں مانگا میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں آئے خداون دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے آئے میرے خدا میں اس میں خوش ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں اور تیری شریعت میرے قلب کے این درمیان ہے جماعتی جواب آئے خداون دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں میں نے بڑی محفل میں صداقت کی بشارت دی ہے دیکھ آئے خداون تُو جانتا ہے میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا جماعتی جواب آئے خداون دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں جتنے تیرے طالب ہیں وہ سب تجھ سے خوش ہوں اور شادمانی کریں اور تیری نجات کے مشتاق ہر وقت کہا کریں خداون کی تعظیم ہو جماعتی جواب آئے خداون دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں